بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بندے 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 بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی ماتا کی موڈی ایک بار اب شانتی سے بیٹھے سب لوگ بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی اب میں سبھی جو ودھائک کے ہمارے پرتیاشی ہیں ان سے نویدن کروں گا بڑی مالا سے ایک بار ماننی ہے نریندر مودی جی کا سواکت کریں گے بڑی مالا کے ساتھ بھارت ماتا کی سب لوگ اپنا ستھان لے لیں ایک بار بیٹھیں آرام سے بھارت ماتا کی اب میں سونی پت جلا کے جلا دکچ ڈاکٹر اوم پرکاش اترے جی سے نویدن کروں گا کہ دیش کے دیش بھکت پر دھانے منتری جی کو سونی پت کی اور سے پگڑی پہنا کر کے ان کا سواکت کریں ڈاکٹر اوم پرکاش اترے جی اب میں نویدن کروں گا آپ کے لوگ پریہ سانسد بھائی رمیش کوشک جی کو کہ آئی ہوئے ہمارے دیش بھکت پر دھانے منتری جی کو شال بھینٹ کر کے ان کا سواکت کریں رمیش کوشک جی پرمادرنی ہے ہمارے دیش کے پردھان منتری اور بھارتی جنتہ پارٹی کے سب سے بڑے نیتا جن کا نام آج سنسار میں گونج رہا ہے سمیہ کی بہت کمی ہے تو میں اپنے پارلیمنٹ چیتر میں پدھارنے پر ہاردک سواد کرتا ہوں اور وشواد دلاتے ہیں کہ بھاری بہومت سے ہم یہاں سے اپنے امیدواروں جتائیں گے اور ایک اور ابھی جانا ہے آگے سبا ہے تو میں ماننی ہے اپنے نیتا ماننی ہے نرندر مہدی جی مہدی جی کے بیچ میں اور آپ کے بیچ میں زیادہ سمیں نہ لیتا ہے وہاں میں پرارتھنا کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے اور آج جس طرح سے آپ نے پارلیمنٹ میں ساتھ دیا ہوئے اسی طرح دھان سبا میں ساتھ دے کے ہمارے سارے امیدواروں کو آپ نے کامیاب بنانا ہے تاکہ جہاں دیش میں ہماری سرکار بنی پردیش میں بھی ہماری سرکار بنے اور ہریانے کا وکاس ہو اس کے بہت بہت دھنیوار اب میں نویدن کروں گا ہمارے بیچ میں پہنچے دیش کے یشسوی پردھان منتری دیش بھکت پردھان منتری آئے اور اپنا یشسوی باشن دیں ادھرنیے نریندر مودی جی بارت بادہ کی بھارت ماتا کے بھارت ماتا کے مجھ پر بیلاجمان بھارتی جنتہ پارٹی کے سبھی ورشت مہانو بھاو اور اس چنانوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کے امیدوار بین کبیتا جائن جی امیدوار 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 جی بین کرشنا گہلو جی سی کل دیپ کاکران جی سی رام چندر جی سی بلجیت سین جی منج پر بیراجمان سبھی ورشت مہانو بھاو اور برشال سنکھا میں پدھارے ہوئے سونی پت کے میرے پیارے بھائیو اور بہنو آج میں چنانوں پرچار کے لئے نہیں آپ لوگوں کو اگریم بدھائی دینے کے لئے آیا ہوں بھائیو بہنو میں حریانہ کے سبھی کونے کی ملاقات لے چکا ہوں جناو میں اور میں نے ایسا جن سہلاب دیکھا ایسا جن سہلاب دیکھا ہے ہوا کا روح کیا ہے برابر پتہ چل جاتا ہے اور گرمی بھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے ادھر چنانوں کی گھر میں اور ادھر تپتہ آسمان اور اس کے باوجود بھی ہریانہ کے لئے لوگوں کا بلند ہونسلا بھائیو بہنو میں آج ہریانہ میں تو بولنے سے کوئی بُرا نہیں مانتا ہے میری شکایت ہے کہ پانچ مہینے پہلے میں خود لوگ سبح کا چناؤ لڑ رہا تھا میں سویم پردھان منتری کے امیدوار کے ناتے ہریانہ آتا تھا لیکن اُس سمیں تو ان ریلیوں میں اس سے بھی آدھے لوگ ہی آتے تھے اور آج ڈبل تبل پتہ نہیں کہاں سے اُس سمائے اتنے کم لوگ آتے تھے تو بھی آپ نے بھارتی جنتہ پارٹی کا جائجے کار کر دیا اِس بار تو میں اُس سا دو گناہ چار گناہ دیکھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کانگریس کا سپڑا ساف ہو جائے گا بچ نہیں سکتے بھائیو بہنو یہ چناؤ کون ہے میلے بنے کون ایمیلے نہ بنے کون منتری بنے کون منتری نہ بنے سرکار بنے یا بگڑے کس کی بنے کس کی نہ بنے اس کے لیے یہ چناؤ نہیں ہے یہ چناؤ ہریانہ کا بھاگ بدلنے کے لیے ہے ہریانہ کو بھلی بھانتی جانتا ہوں ہر گلی محلے کو جانتا ہوں یہاں کے مجاج کو جانتا ہوں ایک پرکار تے ہریانہ میرا دوسرا گھر رہا ہے میری راج نیتی شکشہ دکھا اسی ہریانہ کی دھرتی نے کی ہے بھائی و بہنوں پچیس سال کا پچیس سال کا جنہا کھاکا دیکھ لو پچیس سال میں ہریانہ نے کیا پایا آپ ایک پریوار کو نکالتے ہو دوسرے پریوار کو لاتے ہو ایک پریوار پانچ سال نوٹ لٹ کے تھک جاتا ہے پھر وہ آرام میں جاتا ہے دوسرا پریوار آتا ہے وہ پانچ سال نوٹتا ہے پھر وہ آرام میں جاتا ہے پھر وہ پہلے والا پریوار آ جاتا ہے یہی چلا ہے کہ نہیں چلا ہے یہ دو پانچ پریواروں کی راج نیتی کی سپس سسٹیم ہے اگر نہیں ہے بھائی پچیس سال تک یہی کاروبار چلا ہے جس کو جنتا کی سرکار کہیں ایسی سرکار ہریانہ میں پچیس سال میں نہیں بنی ہے پچیس سال میں نہیں بنی ہے اور اس کے قارن جس کی بھی سرکار بن جاتی ہے اس کے بیٹے بھتیجے بانجے دامات کوئی باقی نہیں رہتا ہے اور سرکار چلانے کا ان کا طریقہ بھی بڑا گجب ہے راجہ مہاراجوں کی طرح بیٹوں کو جاگیر باند دیتے ہیں ایک بیٹوں کو کہتے ہیں یہ دو جلے تم سمالو دوسرے بیٹوں کو کہتے ہیں یہ دو جلے تم سمالو پھر بیٹے چلاتے ہیں کہ اس کے جلے میں تو کھدانے ہیں اس کی کمائی بہت ہوتی ہیں میرے جلے میں تو کھدانے نہیں ہیں اچھا بولے رونوں مت توفانوں مت کر پولیس ڈپارٹمنٹ تجھے دے دیتا ہو کیا یہ لوگ تنتر ہے کیا نہیں یہ لوگ تنتر ہے کیا یہ کیا جنتہ کی سرکار ہے کیا کیا راجہ سائی چل رہی ہے کیا یہ پریبار سائی نہیں ہے تو کیا ہے اور انہی لوگوں نے لوٹا ہے ہریانہ کو میرے بھائیو میں انہی لوگوں نے لوٹا ہے ہریانہ کو آپ میں سے ایک ایک جرہ آپ نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھو پتیس سال میں ان سرکاروں نے ہریانہ کو کچھ دیا ہے کیا آپ کو کچھ ملا ہے کیا آپ کے پریبار کو کچھ ملا ہے کیا آپ کے گاؤں کو کچھ ملا ہے کیا تو یہ سرکار ہے کس کام کی ان پریباروں کا گھر بھرنے کے لیے کیا بھائیو بھینو یہ چناؤ بہت سالوں کے بعد ایسا آوسر آیا ہے کہ ہریانہ میں سچے اردھ میں جنتہ کی سرکار بن سکتی ہے پہلی بار موک آیا آپ کی اپنی سرکار بنے گی آپ اس سرکار کو شکایت کر پاؤ گے آپ اس سرکار کے کان پکڑ پاؤ گے اس سرکار کے پاس سے آپ کام لے پاؤ گے ایسی سرکار بنانے کا آوسر آیا ہے آپ کو کیسی سرکار چاہیے کبھی جاتی کے نام پر کبھی برادری کے نام پر کبھی آنسو بہا کر کے ہر بار کوئن کوئی نئے بہانے بھنا کر کے ان پریباروں نے کبجہ کر کے رکھا ہوا ہے اگر ہریانہ کو بچانا ہے تو یہ پریبار شاہی سے مکتی دلائیے یہ بھائی بھتی جانباد سے مکتی دلائیے یہ بیٹے پوتوں کے راج سے مکتی دلائیے بھائیوں یہ بیٹوں پوتوں کے راج جب تک جلم چلے گا ہریانہ کے نوجوان کا بھاویش نہیں بنے گا بھائیوں دس سال کوئی کم سمیہ نہیں ہوتا ہے ایک سرکار کو دس سال پورنا بہومت ملا دلی میں ان کی سرکار کے آشرباد رہے اور دلی سرکار کو جو چاہیے وہ ہریانہ کو لٹا کر دیل بھی دیا گیا کیا کچھ نہیں لٹایا کسان کی سونے جیسی جمین لٹا دی گئی بھائیوں اپنے نیتاؤں کو خوش کر رہے لئے لٹا دی گئی یہ ہریانہ کی سمپتی کسی پریوار کے نہیں ہے کسی کی بپوتی نہیں ہے یہ یہاں کے ناغریکوں کی سمپتی ہے یہاں ناغریکوں کو ہم دلانا چاہتے ہیں بھائیوں آپ مجھے بتائیے یہ سونی پت کے لوگ ہریانہ سے بہار جائیں تو بڑے بڑے ادھوکوں کے مالک بن جائے لیکن ہریانہ میں کچھ نہ ہو ایسی کیسی سرکار ہے سا کے لئے سونی پت کے لوگ میں جانتا ہوں سب کو ان کی اتنی طاقت ہے اگر وہ اپنے سونی پت میں واری اس علاقے میں ادھوک دھنا لاغو کر دیں تو کبھی ہریانہ کے کسی نوجبان کو ہریانہ چھوڑ کر کے بہار جانے کی ضرورت نہیں پڑ جائے اتنی طاقت پڑی ہے لیکن ان کو جانا پڑ رہا ہے کیونکہ یہاں ایسی لوٹ چلی ہے ایسی لوٹ چلی ہے کہ وہ آج ہریانہ کے اندر کچھ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے وہ بھانگنے کا راستہ کھوڑ رہا ہے بھائیو آہم مجھے بتائیے کسان کو اگر بیلی مل جائے پانی مل جائے تو ایک کسان مٹی میں سے سونا پیدا کر سکتا ہے اگر نہیں کر سکتا ہے کر سکتا ہے اگر نہیں کر سکتا ہے یہ ہریانہ تو ایسی دھرتی ہے جہاں کا کسان ہندوستان کا پیڑ پھرنے کی طاقت رکھتا ہے میرے بھائیو بہنوں پیڑ پھرنے کی طاقت رکھتا ہے جو ہندوستان جو کسان ہندوستان کا پیڑ پھر سکتا ہے لیکن ہریانہ کی سرکار ایسی ہیں کہ وہ کسان کی جیب نہیں بھر پاتی ہے کسان کی جیب کھالی رہتی ہے ہمیں ایسی سرکار چلانی ہے جو دیش کا پیڑ بھی بڑھے اور کسان کا جیب بھی بڑھے تب جا کر کے گاؤں کے ارخریتی آگے بڑھے گی اور اس منطر کو لے کر کے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں بھائیو بہنوں ان نوجوان کو روجگار ملنا چاہیے کی نہیں ملنا چاہیے لیکن یہ گھوٹالوں کے کاریوار میں ملے گا کیا گھوٹالے پر گھوٹالے چل رہے کی نہیں چل رہے ہیں ایک گھوٹالے سے دوسرا گھوٹالہ بڑھا ہے کی نہیں بڑھا ان گھوٹالوں نے آپ کو کیا دیا کچھ دیا کیا آپ کو بے روجگاری کے سیوائے کچھ نہیں دیا ہے نوجوان کو بے روجگاری کے خپر میں فیک دیا ہے بھائیو بہنوں دو دو پیڑی تباہ ہو چکی ہے دو دو پیڑی برباد ہو چکی ہے اب ایک بھی پیڑی کو برباد نہیں ہونے دینا چاہیے اور اس کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کی پورن بہمت کی سرکار بنانے کے لیے میں آپ کو پرارسنہ کرنے کے لیے آیا ہو گا نرنے آدھا دورہ مت کرنا اور میں تو حیران ہوں اس چناؤں میں کانگریس کے لوگوں کے پاس انہوں نے کیا کیا یہ کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس لیے کیا کرتے ہیں دس سال سرکار وہ چلا رہے تھے لیکن پورے چناؤں پرچان میں موڈی کو گالیاں دے رہے ہیں آج کل تو پریشانی اس بات کی ہے لوگوں کو پریشانی اس بات کی ہے کہ موڈی کو کوئی کام ہے کہ نہیں ہے ہریانہ میں کیوں آ رہا ہے بتائیے بھائی اگر میرے آنے سے اتنا ان کو بخار چڑ جاتا ہے تو آپ سب کے جھوڑنے سے ان کا کیا ہوگا بھائی کیا ہوگا ان کا میں پہلے سوچ رہا تھا کہ میں لوگ سبھا کے چناؤں میں اتنی ساری جگہ پہ گیا لیکن کسی نے ایسا رونا دھونا نہیں دھویا کوئی نور نہیں رہا تھا ٹھیک ہے موڈی جی آ گئے بھاسن کر کے چلے گئے کوئی رو نہیں رہا تھا یہ چناؤں پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں مہارشتہ میں بھی سارے نیتہ رو رہے ہیں کہ موڈی مہارشتہ آتا کیوں ہے ہریانہ کے بھی کانگریس کے اور چوٹالہ جی کے ساتھ ہی رو رو رہے ہیں کہ موڈی ہریانہ میں آتے کیوں ہیں میں بہت سوچ رہا تھا کہ اب تک تو کبھی یہ روئے نہیں اب کون رو رہے ہیں لیکن چناؤں سبھوں میں جانے کے بعد مجھے پتا چلا یہ موڈی کے کارن نہیں رو رہے ہیں یہ رو رہے ہیں یہ جن ساہلاب کے کارن رو رہے ہیں آپ کے پیار کے کارن رو رہے ہیں ان کو حرانی ہے کہ کیا یہ جن ساگر امٹ پڑتا ہے بھائیو بہنو ایک ایسی آندھی ہے کانگریس بچنے والی نہیں ہے کوئی بچ نہیں سکتا پریبار بادی بچ نہیں سکتے بھائی پتی جا بادی بچ نہیں سکتے اور کانگریس جھوٹ پھیلانے میں لگیے جھوٹ پھیلانے میں جانت پانت کے نئے نئے جھوٹ نکالتے رہتے ہیں اور میں ایسا دوسرے کے ایسا مہا سوئے ہیں ایک دوسرے مہا سوئے تو بڑے کمال کا کر رہے ہیں کوئی بیکتی اگر جیل جاتا ہے کوئی بھی بیکتی جیل جاتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ دیکھو یہ نیچ کی عدالت نے مجھے نیچے نیچے لے والی جو عدالت ہے اس نے مجھے سجا کی ہے میرے ساتھ انیائے ہوا ہے میں اوپلی عدالت میں جاؤں گا اور نردوش ہو کر کے باہر نکلوں گا ایسا کہتے ہیں اگر نہیں کہتے ہیں کوئی بھی بیکتی ایسا کہے گا اگر نہیں کہے گا یہ ایسا کہتے ہیں میں تو جیل میں ہی رہوں گا وہیں شپت لوں گا اور وہیں سے سرکار جلاوں گا میں نے ایسا کوئی بیکتی دیکھا نہیں دنیا میں کتنا ہی بڑا گنے گار کیوں نہ ہو سو لوگوں ہتیا کی ہو پھر بھی وہ کہتا ہے میں اوپلی عدالت میں جاؤں گا اور نردوش بن کے نکلوں گا یہ نہیں کہہ رہے بولے میں رہوں گا وہاں اور آپ دیکھئے جی ایس عمر میں بھی جیل میں ہونے کے بعد بھی یا تو وہ یہ کہتے کہ میں اب میری عمر ہو گئی ہے مجھے سجا ہو گئی ہے پتہ نہیں میں جیل سے کب باہر آؤں گا تو ہریانہ کے لوگوں کو میں پرانس نہ کرتا ہوں کہ میرے بیٹے سمال سکتے ہیں اب بیٹوں کو دے دو وہ بھی نہیں کہتے ہیں ان کو اپنے بیٹوں پر بھی بھروسہ نہیں ہے ایسے کیسے نیتا میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں جن کو اپنے بیٹوں پر بھروسہ نہیں ہے وہ آپ پر بھروسہ کیسے کریں گے آپ پر بھروسہ کیسے کریں گے اور جن کو آپ پر بھروسہ نہیں ہے وہ آپ کا بھلا بھی کیسے کریں گے میرے بھائیوں بہنو دیش کی راج لیتی ایسے نہیں چل سکتی ہے ساروزینی جیون کے نیم ہوتے ہیں ملے ہوتے ہیں اچھ پرمپرائے ہوتی ہیں اور اس کو نبھانے کا سب کا دائیت پہ ہوتا ہے بھائیوں بھینوں ہمیں وکاس کرنا ہے وکاس کی نئے اونچائیوں پر ہریانہ کو جانے کی پوری طاقت ہے بھائیوں ہریانہ کا ہر شہر گڑگاو اور نویڑا سے بھی آگے جانے کی طاقت رکھتا ہے بھائیوں ہر شہر رکھتا ہے لیکن اس کو اداسین کر دیا مجھے بتائیے دلی سونیپت کو میٹرو سے جوڑا جا سکتا ہے یا نہیں جوڑا جا سکتا ہے جوڑا جا سکتا ہے یا نہیں جوڑا جا سکتا ہے کتنا فرق آ جائے گا مجھے بتائیے کتنا فرق آ جائے گا بھائیوں بھینوں ہم آدھو نکتا کی طرف جانا چاہتے ہیں ہم بیجیان کے راستے پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہم ٹیکنالوجی کا بھرپور اپیو کرنا چاہتے ہیں ہم کسان کے جیون کو بدلنا چاہتے ہیں گاؤں کے جیون کو بدلنا چاہتے ہیں یہ ہریانہ میں اتنی سرکاریں آئیں یہ مین جو نیشنل ہائیوے ہیں اس کی اگل بگل میں تو کچھ دیکھتا ہے تھوڑا اندر گئے تو حالت خراب ہے کہ نہیں ہے پینے کا پانی نہیں مل رہا ہے پینے کا پانی نہیں مل رہا ہے بھائیو بجنی نہیں مل رہی ہے کیونکہ ان کے پریوار کے سکھ کے لیے سرکاریں چلی گئی جنتہ کے لیے سرکاریں نہیں چلی ہے بھائیو اور اس لئے میں آج آپ کے پاس آیا ہوں اس لئے میں آج آپ کے پاس آیا ہوں آپ آپ بھارتی جنتہ پارٹی کو پروڑ بہمت دیجئے بھائیو آپ مجھے بتائیے آج دنیا میں ہندوستان کا ڈنکہ بجرائے گا نہیں بجرائے بجرائے گا نہیں بجرائے جاپان میں بھی ہندوستان ہندوستان ہو رہا ہے گا نہیں ہو رہا ہے امریکہ میں بھی بھارت ماں کی جائے کے نات گنجنے لگے گا نہیں گنجنے لگے کیوں کیوں گنجنے لگے کیوں گنجنے لگے بھائیو کیوں گنجنے لگے کیوں گنج رہے ہیں امریکہ بھی بھارت بھارت کیوں کرنے لگ گیا موڈی کے کارن نہیں موڈی کے کارن نہیں بھائیو یہ جادو موڈی کا نہیں ہے یہ کریشمہ موڈی کا نہیں ہے یہ کریشمہ آپ لوگوں کا ہے آپ کا سوہ سو کروڑ دیس واسیوں کا ایک کریشمہ ہے آپ نے یہ پورن بھہمت والی سرکار بنا دی اور آج اگر موڈی کہیں جاتا ہے تو دنیا موڈی کو نہیں دیکھ رہی ہے موڈی کے ساتھ سو کروڑ دیش واسی کھڑے ہیں ان کو دیکھتے ہیں آپ نے پورن بھہمت والی پورن بھہمت والی سرکار بنائی اس کے کارن آج دنیا ہمیں پوچھنے لگی ہے آپ چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں ہریانہ کا بھی جے جے کار ہو آپ چاہتے ہیں ہریانہ کا جے جے کار ہو اگر ہریانہ کا بھی جے جے کار کرنا ہے تو ہریانہ میں بھی پورن بھہمت والی سرکار چاہیے ہیں اگر ہریانہ میں پورن بھہمت والی سرکار بنتی ہے تو میں آپ کو بھی سواد سے کہتا ہوں میرے بھائیو بینو ہریانہ کا نام بھی دنیا میں گنجنا شروع ہو جائے گا بھارت میں انہیں ہریانہ کی پہچان بننا شروع ہو جائے گا وکانس کی نئی اوچہیو پر ہریانہ پہنچنا شروع ہو جائے گا اور اس لئے چناؤں بھے پورن بھہمت اس سے کم کچھ نہیں میرے بھائیو بہنو اسی ایک بسواس کے ساتھ آپ آگے بڑھئے سبھی امیدواروں سے میری پراتنا ہے کہ ہاں آ جائے میرے پاس امیدوار آ جائے اس چناؤں میں جو امیدوار ہیں دونوں طرف آ جائیں دونوں طرف آ جائیں امیدوار مہدائے سونی پت کے میرے بھائیو بہنو میری ایک بات مانوگے میری ایک بات مانوگے جنا مجھے جواب دیجئے میری ایک بات مانوگے میں جو کہوں گا کروگے پکا کروگے دیکھئے یہاں سے جاتے سمائیں اگر پلاسٹک کا بوٹل پڑا ہے پلاسٹک کی تھیلی پڑی ہے کڑا کجرا پڑا ہے کاغج پڑا ہے آپ اس کو اٹھا کر کے لے جائیں گے لے جائیں گے نا یہ میدان پورا ساپ کر دیں گے پکا کریں گے یہ بھارت ماں کو اب ہم گندہ نہیں ہونے دیں گے بھائیو ہمارے جمعباری ہے ہماری بھارت ماں کو ہم گندہ نہیں ہونے دیں گے میرے ساتھ بولیے بھارت ماں کی جائیں گے دونوں مٹھی بند کر کے پوری طاقت سے بولیے بھارت ماں کی گے ایسے نہیں پوری طاقت سے بولیے بھارت ماں کی گے بھارت ماں کی گے بھارت ماں کی گے آہ بھارت آج میں ماننے پردان منتری